جی اسلام علیکم ڈھیر طلبہ و طالبات آج ہم جو ہے نا اسلوب کی صفات کو لیکچر نمبر 3 میں وائنڈ اپ کرتے ہیں تو اسلوب کی صفات جو ہے نا وہ سادگی ہے ٹھیک ہے قطعیت ہے اور اسی طرح جو ہے نا وہ مزید ہمارے پاس اقتصار ہے تو ہم اس کو باری باری جو ہے نا اب ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کرتے ہیں تو سادگی کو سلاست بھی کہا جاتا ہے سادگی سے مراد یہ ہے کہ جب کسی تحریر کا بنیادی محرک یا فکر کا وہ پہلو جو عدب کی تخلیق کا باعث بنتا ہے سادہ ہوتا ہے تو الفاظ بھی معنی کے لوازم کے طور پر سادہ ہوتے ہیں اور مطلب واضح ہوتا ہے اور اس میں سادگی پیدا ہوتی ہے اردو نصر میں سادگی کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو مزید غالب کی بعض خطوط مولانا حالی کی نظر کے بعض اسے سر سید کے بعض مزامین و مکاتیب پروفیسر لوکس کے نزدیک سادگی سادگی دراصل زمان کا اصل و بنیادی مقصد ابلاغ ہے کہ اپنے خیالات و فغار و جذبات دوسرے تک منتقل کر سکیں اگر اس میں یہ خوبی نہ ہو تو جو نہ تخلیق عدب کا منصب افوت ہو گیا ہے یعنی کہ اگر مطلب اس میں سادگی ہونی چاہیے یعنی کہ مصنف جو کہہ رہا ہے وہ کاری کے ذہن میں بیٹھنی چاہیے اس کو واضح سمجھ آنی چاہیے کہ مصنف اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے اس میں سادگی ہونی چاہیے سلاست ہونی چاہیے تو آگے ہم دیکھیں تو قطعیت جو ہے نا لوکس نے سادگی کے لیے انگریزی لفظ کلیرٹی استعمال کیا ہے جبکہ سید عابد علی عابد کے نزدیک کلیرٹی کا ترجمہ قطعیت ترسائی دیتے ہیں وہ قطعیت کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں قطعیت اسلوب کی وہ صفت ہے جس میں فکر کے سر رشتے پچیدہ اور جذبے کے پہلو دقیق ہوتے ہیں اس کی امیزش تب ان ایسے لفاظ کا تقاضہ کرتی ہے جو چاہے متعلق پچیدہ ہو لیکن وضاحت طلبی کے حوالے سے وہ کسی سادگی سے کم نہ ہو تو مثال علامہ اقبال کے کتبات تشکیل جدید رہیات اسلامیہ اس کو اگر ہم مزید دیکھیں تو اگر ہم اختصار دیکھتے ہیں تو اختصار جو نجم الغنی لکھتے ہیں کہ اس اصل مراد کے بیان کرنے میں جو لفاظ مل کے جاتے ہیں یا مدعا کے مساوی ہوتے ہیں اس کو مساوات کہتے ہیں یا اس سے کم یا نقص الفاظ میں مدعا ادا کیا جاتا ہے مگر ان الفاظ سے مدعا نکلاتا ہے اس کو اعجاز کہتے ہیں ادائے مدعا میں کچھ الفاظ بڑھ جاتے ہیں مگر بے فائدہ نہیں ہوتے اس اختصار کہتے ہیں تو بس اپنے لفاظ میں بیان کر دیں تو جو ہے نا آپ لوگوں کا لانگ کلیر ہو جائے گا تو مزید اگر اس کو دیکھیں تو عبد الرزاق جو ہیں عبد الرزاق کریشی کے خیالات دیکھیں تو مولانا شبلی لمانی کی نصری تحریروں میں ہم نے یہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ان تحریروں میں شگفتگی کے لئے علاوہ اختصار عبارت صحیح مینوں میں پائے جاتا ہے یعنی کوئی جملہ غیر ضروری نہیں ہوتا اس کے ساتھ ہی وہ اسلوب بیان کی ایک دوسری اہم شرط وضاحت بیان کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تو یہ باتیں اگر آپ لوگ لکھ دیں تو آپ لوگ کے جو ہے نا لانگ میں کم از کم پانچ صفحے تو ہونے چاہیے کیونکہ یہ ایمی لیول کا لانگ ہے کوئی نائٹ ٹین کا لانگ تو ہے نہیں تو اگر اس کو وضاحت سے لکھ دیں گے اپنے لفاظ میں تو آپ لوگوں کو اچھا نمبر مل جائیں گے تو مزید اگر دیکھیں یہ بقول جو نا وہ مرلن مرے اسلوب کا دار و مدار واضحہ اظہار خیال پر ہے جہاں یہ نہیں وہاں اسلوب نہیں تو اس لیے اناتول فرانس کا کہنا ہے کہ پہلے وضاحت بھی وضاحت آخر وضاحت بقول عبدالرزاق کریشی لفظوں کا غیر ضرور استعمال انشاء پردازی پر برا سا ڈالتا ہے لفظوں میں توانائی ہوتی ہے اور توانائی کی ضائع نہیں کیا جا سکتا اس توانائی کا صحیح استعمال عبارت میں حسن پیدا کرتا ہے اجاز اختصار کے حوالے سے نسری نمونہ پترس کے مزامین کا دباچہ عبد علی عبد نے پیش کیا ہے اگر یہ کتاب آپ کو کسی نے مفت بھیجی ہے تو یہ مجھ پر احسان کیا ہے اگر آپ نے کہیں سے چلائی ہے تو میں نے آپ کے ذوہ کی دعا دیتا ہوں اگر پیسوں سے خریدی ہے تو مجھے آپ سے ہمدرتی ہے تو سٹوڈنٹس اگر آپ لوگ یہ جو ہے نا لونگ ہیڈنگز دیکھ کر مارکر کے ساتھ اچھے سے پانچ سا فوق کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو نمبر مل جائیں گے ہورا کے دیکھیں تو اسلوب کی جذباتی صفات ہیں تو اسلوب کی جذباتی صفات میں پہلے آپ لوگ دیکھیں تو زور بیان آتا ہے پھر گداز پھر بزلہ جو سنجی ہے وہ آتا ہے اسلوب کی جذباتی صفات کے علاوہ جو ہے نا جذباتی صفات کے حوالے سے سید عابد علی عابد نظم اور نسل میں فرق واضح کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں تو آپ لوگ جہاں محرکات ایسے جذبے ہوتے ہیں جو شہدید ہوں اور جو ناصر کی زبان میں اچھی طرح اور نہ کی جائیں ادا نہ کی جائیں تو ان کے شیر کا کالب اختیار کیا جاتا ہے اس حوالے سے مسئل پیش کی جاتی ہے مرزا رسوہ کی رسوہ نے مرکہ لیلہ مجنو نظم میں لکھا یہ اگر چار رسوہ کی تصنیف ہونے کی تبار سے ہمارے لئے لائک اعترام ہے مگر اس کے سوا کچھ نہیں تو اسی کو اگر دیکھیں تو امراؤ جان کے امراؤ جان ادا کے مصنف اگر لیلہ مجنو کی داستان ناصر میں لکھتا ہے تو شیر مو دیکھتا رہ جاتا ہے بار وہی ہے کہ مرکہ لیلہ مجنو سے رسوہ پر کوئی ایسا جذبہ تاریخ نہیں تھا جو تصنیف کو شیر کی خوبی اور دلکشی سے ہم کنار کرتا کسی خیال کو ادا کرنے کے لیے نصر کا دامن تھامنا ضروری ہوتا ہے جہاں جذبہ خالص اعتبار سے ذاتی نہیں ہوتا وہاں نصر ہی کام آتی ہے نصر کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے اعمال کے بارے میں فیصلہ دیتی ہے حکم فرماتی ہے اس کی زبان انسان کی زبان کی طرح صحیح باوقار اور متعین ہوتی ہے آگڑن نے زبان کے سمال کے دو طریقے بیان کی ہیں تہویلی طریقہ جذباتی طریقہ تو ان دو طریقوں کو اگر آپ اچھے سے سمجھ لیں اور لکھیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ نمبر فول ملیں گے تو مارکل کے ساتھ ہیڈنگ دے ٹھیک ہے تو پھر اس کو لکھیں تو تہویلی طریقہ افکار اور شعار کے حوالہ جات دینے کے لیے اسمال ہوتا ہے جبکہ جذباتی طریقہ ان افکار اشیاء سے جو جذبات یا حساسات ہوتے ہیں ان کو بروئی کار لائے جائے مثلا تہویلی زبان کی اگر مثال دیکھیں تو سائنس اور نصر کی زبان اور جذباتی زبان اگر دیکھیں تو شاعری کی زبان تو بعض صفحات جو جذباتی حوالے سے خاص طور پر شیف سے مسلوب ہیں زور کلام گداز اور مزہ نصر و نظم دونوں میں یک سا مقام میں مجود ہیں تو سٹوڈنٹس اسلوب کی جذباتی صفحات لونگ آ چکے تو مزید بھی آ سکتا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کو اچھے سے تیار کریں اس میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ جو نا کمیمنٹ بوکس میں پوچھ سکتی ہیں تو ہیڈنگز پروپر دیں ہیڈنگز دیکھے لکھیں اس کو ٹھیک ہے تو ہیڈنگز دیکھے لکھیں گے تو آپ لوگ کو فل نمبر آئیں گے تو پیپر سولف کرتے ہوئے اردو میں تو موسٹی جو نا پیپر پریزنٹیشن کو لازمی جو نا برقرار رکھنا پڑتا ہے تو اگر پیپر پریزنٹیشن آپ لوگ ٹھیک رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو فل لائیں گے اگر پیپر پریزنٹیشن آپ لوگ ٹھیک نہیں رکھیں گے تو پھر آپ لوگ کے نمبر کٹ سکتے ہیں اچھے نمبر لینے کے لیے پیپر پریزنٹیشن کو فالو کریں اور ہیڈنگز دیں اور پروپر لائنے لگائیں پیپر کو سولف کریں انشاءاللہ ترہاں میں ناصر ہے کوئی مزید کوئیشن پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جزاک اللہ لحفیظ